اجلاعات کی مرکزی شخصیت کو آپ خوب جانتے ہیں خوب پہچانتے ہیں میں یہ گھسہ پٹا جملہ ہر جیس نہیں کہوں گی کہ محترم اندور مقصود کی شخصیت کسی تارروف کی محتاج نہیں ہے لیکن یہ ضرور کہنا چاہتی ہوں کہ مشک اپنی خوشبو سے اپنا تارروف خود کراتا ہے کسی کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے میں کسی دولانی تمہید کے بغیر اندور مقصود صاحب سے گزارش کرتی ہوں کہ وہ آج کے جسی یاددار اجلاعات کی صدارت خبر فرقائیں اور یہ ہم سب وہ جوش تاریو سے اپنے بہتر مہیاں کریں اجلاعات کے اجلاعات ترکیمی کو متعارف کرنا چاہتی ہوں جس طرح ہر کتاب کا ایک بیش لفظ ہوتا ہے بلکل اسی طرح ہمارے جلاعات کا آغاز بھی بیش لفظ سے ہوتا ہے میں انجمن کے بانی ابول حسن نبنی سے گزارش کرتی ہوں کہ تشریف لائیں اور بیش لفظ کے عنوان سے صدر محترم کو سول کے اغراض و مقاصد سے آگاہ کریں صدر محترم سول کے تمام ساتھی جن میں میں بھی شامل ہوں آپ کی تشریف آوری کے لیے بے حد ممنون و متشکر ہے ایک طویل عرصے کے عرصے سے یہ عرضو تھی کہ کبھی آپ ہمارے اجلاعات کی تشریف لائیں تو ہم اپنے مسائل اور اپنے وسائل سے آپ کو آگاہ کریں تو اس کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ آپ پاکستان کے ٹی وی ٹینلز میں آپ کی مرکزی حیثیت سے رہیں جب اینم جی چاہتا ہے کہ وہاں کے لوگوں کو معلوم ہو کہ سورج کے گرد گردش کرنے والے زمین کے گولے کے دوسرے رفع پر اردو کی ترویز و ترکی کے لیے ایک ایسی انجمن کام کر رہی ہے جو انہائی ٹھوس اور مرتب منصوبے کا تو آگے بڑھانے کا جذبہ رکھتی ہے صاحب صدر اب کے برس جب اکتوبت و مہینہ آئے گا تو میرے خاندان کو امریکہ میں رہتے ہوئے پینتازیس سال ہو جائیں گے پینتازیس سال پہلے امریکہ کی پچاس ریاستوں اور امریکی دارالحکومت میں اردو کا نام و رشان تو یقیناً تھا لیکن اردو کی یہ تحل پہل تو قطن نہ چھی جو آج آپ دیکھ رہے ہیں ریاست منیسوٹا میں عبد الرحمان بارکر اور شکاگو منیم چودری اردو سیکھنے کی کتابیں لکھ رہے تھے ایک آج یونیورسٹی میں ایسی ویونیورسٹی بچھی جہاں اردو پڑھائی جاتی تھی اور ہاں واشنگٹن میں وائس آف امریکہ سے اردو میں خبریں نشر ہوتی تھی انیس سو سنتر کی دہائی کا آغاز ہوتے ہی ایک دم تاریکین وطن کے ریل پیل اور بلکہ یلغاز شروع ہو گئی اور اس کا نتیجہ مشاعروں کی صورت میں ظاہر ہوا اب سے چالیس سال پہلے امریکہ میں منعقد ہونے والے مشاعروں کی تصویریں اور فلمیں ملاحظہ فرمائیے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ جمعہ سال سامین کی تعداد اکثریت میں تھی اور اس کے بعد درجہ بھدرجہ جمعہ سال لوگوں کی تعداد گھٹنے لگی اور درجہ بھدرجہ پختہ عمر اور سندرسیزہ بزرگوں کی تعداد بڑھتی گئی نوجوانوں کی تعداد غائب ہوتی چلی گئی تعداد بھولنے والے تاریخین وطن کے بچے جوان ہو گئے اور وہ مشاعروں سے یکسر بیگانہ تھے بلکہ وحشت دلہ سے ماہری نے لسانیات میں پہتی کر کے بتایا ہے کہ جس زبان کو اس کے اپنے رسم الخط میں لکھنے اور پڑھنے کا سلسلہ رک جائے اور جو صرف بولی جائے اس کی بنیاد کوئی نہیں ہوتی ہے اسے کوئی نہ کوئی بڑی زبان ہڑک کر جاتی ہے یہاں امریکہ میں اردو عزب کے خاصی چہر پہلد ہے دن رات مشاعرے ہوتے ہیں لیکن ہمارے بچے مشاعرے سن کر بہشت دلہ ہوتے ہیں ان کے پرلے کچھ بھی نہیں پڑھتا ہے مشاعروں میں پچاس سات سے کم عمر کا کوئی آدمی نظر ہی نہیں آتا ہے جب یہ فتر کر جائے گی تو کیا ہوگا ہے میں نے چند اشار کہے ہیں دوستو یہ مشاعرے کب تک ہے دوستو یہ مشاعرے کب تک یہ عزب کے مظاہرے کب تک ہے یہ شبستان یہ محفلیں کب تک ہے یہ چراغاں یہ محفلیں کب تک ہے واہ واہ کا یہ گلگولہ کب تک ہے ستھے دریہ پہ بلگولہ کب تک ہے واہ واہ کا یہ گلگولہ کب تک ستھے دریہ پہ بلگولہ کب تک ہے پوچھتا ہوں یہ میں بابانگ دوحل ریت پر کب تلک کی تاج محفل ہے پوچھتا ہوں کہ میں بابانگ دوحل ریت پر کب تلک کی تاج محفل ہے دوستو رونمائیاں کب تک کتابوں کی دوستو رونمائیاں کب تک منتظر ہوں جواب کا اب تک اب تو لازم ہے فکر بچوں کی اپنے بچوں کی من کے سچوں کی آؤ اب کوئی ٹھوس کام کریں محب اونچا ہڈو زبان کا نام کریں صدر محترم دوسری عالمی جنگ کے بعد کسیر تعداد میں ہمارے یہودی بھائی امریکہ میں آباد ہوئے ہیں بروکلن نیو یارک میں ان کے بچے یدیش زبان اب بھی پڑھ رہے ہیں نسلن بازن نسلن پشت اگ پشت وہ اپنی یدیش زبان کو بھولے نہیں انہیں اپنی زبان اور اپنی کلچر سے شدید محبت ہے آج آٹھ ٹال سے پہلے چند مخلص دوستوں کے ایمہ پر انجمنِ عذابِ اردو کا قیام عمل میں آیا انگریزی میں انجمن کا نام سوسائیٹی آف اردو لیٹیچر رکھا گیا سوسائیٹی آف اردو لیٹیچر کبھر کے مخفف فروف سوس ہے سول ہے سول روح ہے اور روح کو فارسی میں جان کہتے ہی اور روح کبھی مرتی نہیں ہے سن انیس سو ساتھ کے ٹیسرے مہینے سن انیس سو سوری دو ہزار آٹھ کے ٹیسرے مہینے مارچ کی انتیسویں تاریخ ہفتے کے روز تمام سول ساتھیوں نے سول کی بنیاد رکھی سول نے اول دن سے تحیہ کر لیا تھا کہ انجمن کا اجلاس ہمیشہ ایک بچ کر انتیس منٹ پر ہوگا اس اعلان کا آسان ترجمہ یہ ہے کہ ہم آپ کے محادت پیمتی وقت کا اعترام کرو ہیں ہم جانتے ہیں کہ ایک منٹ میں ساٹھ سیکنڈ ہوتے ہیں برشتہ آٹھ بٹل میں ہم نے حاضرین محفظ سے ایک دفعہ بھی یہ نہیں کہا کہ آپ لوگ وقت پر آیا کیجئے لیکن ہم نے ہمیشہ یہ بتایا کہ ہم اپنا اجلاس ایک بچ کر انتیس منٹ پر ایک بچ کر انتیس منٹ پر کا مطلب یہ بھی ہے کہ اردو کی طرف بھی ایک نہایت سنجیدہ مطلب ہے اس کے لئے کام کرنے والوں نسل نو میں اردو کے عظیم ورثے کو انتقل کرنا نہایت ضرور کی ہے ہم اول دن سے ایسے نوجوانوں کو ارسول کے اجلاسوں میں بلواتے ہیں جو روانی سے اردو بول سکتے ہیں تجابہ گاہوں اور تجزیہ گاہوں میں سائن تانوں نے جسل کے ثابت کر دیا ہے کہ جو بچے ایک سے جیدہ زبانے گولنے پر قادر ہوتے ہیں وہ نماغی پر پر جالا دہین ہوتا ہے تو سول کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ جن لوگوں میں ایک بات بہت ضروری ہے اور یہ میں بتانے چاہتا ہوں کہ سول اول دن سے نصری عدد کی ترویج اور فروغ کے لئے کوش آئے سول کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ جن لوگوں میں لکھنے کی صدایت ہے ان سے بار بار کہا جائے جو وہ لکھ سکتے ہیں انہیں لکھنا چاہتے ہیں سول کو یہ شرف حاصل ہے کہ جن لوگوں نے کبھی ایک بیرہ جراب بھی نہیں لکھاتا ان کے مضامین افسانیں مجموع کی طورت میں شائع ہو رہے ہیں سول نصری عدد کے لئے جن رات کو اچھا ہے سول کے گزشتہ انجاز میں ایک سولہ سال کے نوجوان مشہود فراد نے نہایت اثر انگریز مضمون پر کرتھنایا یہ نوجوان پاکستان میں پردہ ہوگا مشہود نے اپنے مضمون میں لکھا ہے میں جانتا ہوں کہ میں امریکہ کے صدر نہیں بن سکتا کیونکہ میں امریکہ میں پیدا نہیں ہوا لیکن مجھے نہایت محکم یقین ہے کہ میری بیٹی یا میرا بیٹا امریکہ کا صدر بن سکتا ہے کسی سرکس والے نے کسی سرکس والے کے پاس ایک بدھا ہاتھی تھا اور ایک کمسین ہاتھی تھا سرکس والے نے بدھے ہاتھی کے لیے ایک معمولی سکت ہوتا ایک وادشت تمین کھوٹ کر اس کو اس کی زنجیر سے کھا کر دیا اسے یقین تھا کہ یہ بدھا ہاتھی کتنا مایوس اور پنوٹی ہو چکا ہے کہ یہ آزادی کو ناممکن خیال دلتا ہے بس اس کے بعد جو کمچین ہاتھی ہے وہ چلتا ہے کھوٹتا ہے دیر فٹ گہری زمین میں زنجیر ڈال کے وجری پوٹ کے اس کے کھوٹے کو ملتوٹی سے باندھ جاتا ہے تو یہی وجہ ہے کہ میں چینیجر کو یہاں بلانے کے لیے بہت زیادہ ضرور دیتا ہوں مجھے یقین ہے کہ سول کے جاسوں میں چین کے جہرلوکوں کو اس لیے دیکھنا چاہتا ہوں کہ سول کی وراست ناوالر ناوالر اور نوجوان لوگوں کو سمجھنا ہوگا بہت بہت شکریہ سہیر سدر سن انیس سو ستر کے دہائے سے آج تک امریکہ میں اردو کی ترویج کا زیادہ لیا جائے تو خاصی خوشگوار حیرت ہوتی ہے اب سے پچاس سال پہلے یہاں کیا تھا اور اب کیا نہیں ہے اور اب تو یہاں تک کہا جا رہا ہے کہ امریکہ میں اردو کا داروڑ حکومت نیو یارک ہے اس سلسلے میں مامون ایمن کی کتاب لائقیں مجھا لیا ہے کتاب کا عنوان ہے نیو یارک میں اردو غزل علاوہ عزی نیو یارک میں موقع سول کی خصوص سول کے خصوصی نوائندے جمین عثمان صاحب نے ایک مضمون لکھا ہے عنوان ہے مغرب کا لکھنو نیو یارک جمین عثمان صاحب آج کے لحظے موجود ہیں یہ نیو جسی تشریف لائیں ہیں جس سے گزارش ہے کہ تشریف لائیں کہ نیو یارک میں امریکہ اردو کی چہل پہل کی استطاقی ہے سیدیق صاحب ڈاکٹر ازوازم سیدیق صاحب تشریف لائیے اور اپنی خصوصی مہمارے خصوصی کے آپ تشریف لائیے بہت بہت شکریہ میں نے آپ تشریف لائیے خوری بہت دیر 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 آپ کو مضمون کا عنوان ہے مغرب کا لکھنو نیو یارک نیو یارک کے مشہور بزرگ شاہر جناب مامون ایمن قصہ سناتے ہیں کہ جب 1963 اسوی میں وہ بطور فل برائیٹ سکولر امریکہ آئے اور کولمبیا یونیورسٹی میں زیر تعلیم تھے تو پورے شہر میں کوئی اردو بولنے والا نہیں ملتا تھا اس وقت انہوں نے یہ شیئر کہا تھا کہ قصے کہیں جو دل پہ گزرتی ہے روز و شب ہے اجنبی یہ شہر نہیں کوئی ہمزبان اب حال یہ ہے کہ سرے راہ اردو بولنے والے ٹکراتے ہیں اور سرے انجمن سامین کم اور شاید زیادہ نظر آتے ہیں نیو یورک شمالی امریکہ میں اردو کا دارالخلافہ ہے اہلِ ذوق نے اسے مغرب کے لکھنو کا نام دیا ہے ہمارے نیو یورک کی ماینا شائرہ سبیحہ سبا نے کہا ہے کہ دوشی زی سخن کی ظلفیں سوارنے کو دوشی زی سخن کی ظلفیں سوارنے کو رہتے زبان داں ہیں مغرب کے لکھنو میں کہتے ہیں کہ انیس سو ساٹھ اسری کی دہائی میں نیو یورک میں ایک سلطان محمود صاحب انشورنس والے ہوا کرتے تھے وہ کبھی جمعہ رات اور کبھی جمعہ کی شام کو اپنے دفتر میں لوگوں کو جمع کرتے اور مشاعرے کراتے تھے کوئی اپنا شعر پڑھتا تو کوئی کسی دوسرے شاعر کا شعر سناتا انیس سو چونسٹھ اسری میں مامون ایمن کولمبیا انیورسٹی میں بھی مشاعرے کرایا کرتے تھے مگر کوئی دھنگ کا شاعر نہیں ملتا تھا انہی دنوں عدبی سنگم کے نام سے ایک تنظیم بنی جس میں اور شہرہ کے علاوہ مامون ایمن بہت بلائی جاتے تھے وجہ شاید یہ ہو کہ ان کے سوا کوئی اور شاعر تھا بھی نہیں نیو یورک میں سب سے پہلے کسی عدبی انجمن کی بنیاد ڈاکٹر مظفر شکوہ نے رکھی ان کا تعلق مغلیہ خاندان سے تھا اور وہ شہنشاہ شاہ جہاں کے بیٹے دارہ شکوہ کے نسل سے تھے ہمارے لئے بڑے عزاز کی بات ہے کہ آج ہمارے درمیان محترمات سباہر زیجا موجود ہیں جو ڈاکٹر مظفر شکوہ کی بھتیجی اور بہو ہیں مظفر شکوہ کی انجمن کا نام ہلقی فن و عدب تھا یہ انجمن 1994 تک چلتی رہی پھر وکیل انساری نے کاروان فکر و فن کی بنیاد رکھی اس ادارے کے تحت بڑے بڑے مشاعرے کرائے جاتے تھے جس میں ہر سال سید زمیر جعفی صاحب تشریف لاتے تھے نے کام کرنا شروع کیا اس میں احمد فراز کو بلایا جادا تھا آج کل خیبر سوسائٹی کے روح رواد تاج اکبر صاحب ہیں چند مہینوں پہلے خیبر سوسائٹی نے ڈاکٹر شفیق کے کتاب دیدہ بیخواد کی تقریب رونمائی منطق کی 1973 1973 میں حنیف اغگر ملی آبادی نیو یوک آئے اور مظفر شکوہ کے ساتھ مل کر عدبی محفلیں اور مشاعریں کرنے لگے 1986 میں حلقہ فن و عدب کو باقاعدہ شکل دی گئی حنیف اغگر کو صدر مقرر کیا گیا اور مظفر شکوہ اسے چلاتے رہے مگر مامون ایمن اور ایک شائرہ نیو یوک کی حمیر رحمان نے اس کی کارکرتگی اور تنظیمی دھاجے پر اعتراض کیا 1987 میں نیو یو یو پہلا عالم مشاعرہ ہوا اب حلقہ فن و عدب ایک مرتبر نام بن چکا تھا اور حنیف اغگر صاحب اس کے روح رہوا تھے اسی طوران شائروں کو بلوانا انہیں ٹھہرانا اور مشاعرے کروانا ان کا کام تھا ہندو پاکستان کا شاید ہی کوئی ایسا بڑا شائر ہو یو یاسین زبیری کے گھر نہ ٹھہرا ہو 1988 حسری میں دوسرا عالم مشاعرہ ہوا اس کی ایک دلچسپ بات سن لیجئے صبح چار بجے کیفی آزمی کا نمبر آیا اس وقت تک ہال کھچا کھچا بھرا ہوا تھا اور کمو بیش آٹھ سو آدمی بیٹھے ہوئے تھے کیفی آزمی نے کہا کہ آج مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ آپ لوگ لیٹ ہو گئے ہیں مگر کوئی گیا نہیں مجھے دلی لکھنو کراچی اور لاہور کے مشاعریں یاد آ رہے ہیں میں نویل دیتا ہوں کہ نیو یورک آئندہ اردو کی سب سے بڑی بستی ہوگا اور ان کی یہ بات صحیح ثابت ہوئی نیو یورک میں اردو کا ذکر جوہر میر کے ذکر کے بغیر نامکمل ہے وہ جیکسن ہائیٹس میں شاہین ریسٹوئنٹ میں بیٹھا کرتے تھے اور وہیں چھوٹی موٹی محفلے ہوتی تھی اور ان کے ایک ساتھی افراسیاب کامل ان کے ساتھ ہوتے تھے پھر ہم سفر ملتے گئے اور کارمہ بنتا گیا اشرف میاں شوکت فہمی اور ڈاکٹر شفیق آئے پھر صوفی مشتاق نون میم دانش اور ہلقے ارباب زوک کی بنیاد پڑی مگر کچھ لوگ خوش نہیں تھے کیونکہ چند لوگوں نے آمیران رویہ اختیار کیا ہوا تھا اور دوسروں کی رائے کو اہمیت نہیں دیتے تھے نتیجہ یہ ہوا کہ آج سے کوئی پانچ سال پہلے ہلقے ارباب زوک دو دھڑوں میں بڑھ گیا سعید نقوی شوکت فہمی وکیل انساری نصرت انور اور خلیل رحمان الگ ہو گئے اور ایک نئے ہلقے ارباب زوک کی بنیاد گالی اتفاق سے دونوں ہلقوں کا نام بھی ایک ہے اور پندرہ روزہ پروگرام بھی ایک ہی دن اور ایک ہی وقت ہوتا ہے معلوم یہ ہوتا ہوا کہ نئے ہلقے کی کارکردگی پہلے والے کے مقابلے میں بہتر ہے یہاں انتخابات بھی ہوتے ہیں پیسوں کا لیندین بھی شفاف ہے اور تین سال میں نئی بستی کے نام سے تین کتابیں شائع ہو چکی ہیں جس میں ہلقے میں پڑھے جانے والے افثان نظمیں غزلیں اور مضامین شامل ہیں نیویورک میں اردو والوں نے اب تک پانچ بڑے اردو کانفرنس کروائے ہیں جو نیو جرسی شکاگو ٹورنٹو لندن اور نیویورک میں منقل ہوئے ان کانفرنس وں کے چیئرمن خلیل الرحمان صدر تقیابدی نائب صدر عبد الرحمان عبد اور جنرل سیکریٹری وکیل انساری تھی یہ حلقہ ہر سال عالمی مشاعری بھی کراتا ہے اور کئی ادارے بھی ہیں جو ہر سال بابندی سے مشاعری کرواتے ہیں مثلا علی گر علم نائی ایسوسییشن کا مشاعرہ اور ہمیرہ رحمان کا زفر زیدی میمیرل سوسائیٹی اور نیو جرسی میں ایک عدبی محفل منققت کراتی ہے مشاعرے کراتی ہے یہ ایمکیم کی ایک عدبی شاخ لیکن اس کا سیاست سے کوئی واسطہ نہیں مشہور شاعرہ رشیدہ آیا نیو جرسی میں مشاعرے اور عدبی محفلیں بربا کرتی تھی مگر اب وہ بیمار ہیں مرہومہ تلت اشارت کی لٹری سوسائیٹی رحمان طارق ہر مہینے عدبی محفلیں سجادے تھے جن میں افثانے کہانیاں مزامین اور شاعری سنائی جاتی تھی ان کے انتقال کے بعد ان کے احباب اور خاندان نے یہ سلسلہ جاری لکھا ہے نیو یوک سے دس مارہ اردو کے اخبارات نکلتے ہیں اور نیو جرسی سے اخبار جہاں کے طرز کا ایک معنامہ جہاں نمہ نکلتا ہے جسے اشرف سحیل بڑے احتمام سے نکالتے ہیں نیو یوک کی یونیورسٹی وں میں بھی اردو پڑھائی جا رہی ہے طاہرہ نقوی نیو یو یونیورسٹی میں اور زرنی یاسین کین یونیورسٹی میں پڑھاتی ہیں کولمبیا یونیورسٹی میں نامور اردودہ فرانسس پریشے ہر جمعے کو محفل سجاتی ہیں جس میں اسعادزہ کی غزلیں پڑھی اور سمجھائی جاتی ہیں سباہت زیجا جو کہ کوئنز لائبریری کی سینئر لائبریرین ہیں اکثر لائبریری میں آتھر ریڈنگ کے پرگرام کرتی ہیں جس میں اردو کا کوئی عدیب یا شاعر اپنی تخلیط پیش کرتا ہے اس کے علاوہ سباہت اکثر اردو غزلوں اور گیتوں کے پرگرام بھی تردیب دیتی ہیں نیو جرسی کے شاعر آفتاب قمر نے حلقہ قلم دوست قائم کیا ہے جس کے بینر طلب وعد بھی پرگرام کرتے ہیں وکیل انساری آٹھ سال کے خاموشی کے بعد پھر اپنے ادارے کاروان فکر وفن کی تجدید نو کر رہے ہیں اور بڑے مشاعرے کرانے کا ارادہ رکھتے ہیں نیو یارک کی ہاو ہو سے ہٹ کر واشنگٹن ڈی سی میں ایک ادارہ ہے جو خاموشی سے اردو کے خدمت کر رہا ہے اس کا اجلاس ٹھیک ایک بچ کر انتیس منٹ پر شروع ہوتا ہے اس کے پیچھے ایک مقصد ہے اور وہ یہ کہ ہمیں سنجید کی سے کام کرنا چاہیے ابھی نقمی صاحب نے اس کے بارے میں فرمایا یہ ادارہ سوسائٹی آف اردو لیٹریچر یعنی مقاصد میں اکثر منفرد ادارہ ہے اس کی کوشش یہ ہے کہ نوجوان نسل کو اردو کی طرف مائل کیا جائے اور وہ اپنی کوشش وں جوش اور نہایت مخلص آتی انجیبن کی طرف سے نہایت نوٹ پر ہماری ضرورتوں کو این مطابق مذنون لکھ لکھ لاتے جو مذنون لکھا ہے اس کا عنوان ہے اس کا عنوان نہایت خیال افروز ہے عنوان ہے منزل مقصود سے انور مقصود تک خواتین حضرات میرے ساتھ ہمیشہ ایک مسئلہ ہوا کرتا ہے میں لکھنے کچھ اور بیٹھا تھا جب لکھ کر ہٹا تو دیکھا کچھ اور تھا لکھنے تو جیسا کہ مرس نرمی نے فرمایا کہ منزل مقصود سے انور مقصود تک لیکن جب لکھ چکا تو پتہ چلا کہ وہ مضمون کا عنوان تو بنا مقصود انور مقصود اور میں تو بارحال آپ اپنی مرضی سے جون وان دیجئے میں انور صاحب سے جو محبت ہے ان کی محبت میں میں اظہار چند حروف لکھ لائے ہوں انور مقصود اور مجھ میں بہت سی بات مشترق ہیں مثلا ہم دونوں ستمبر میں پیدا ہوئے ستارہ اور برج ایک ہے میرا ابتدائی نام گھر والوں نے ظہور انور رکھا تھا ان کا نام انور مقصود ہے تو یوں انور دونوں کا مشترق ٹھہرا میرے چھوٹے بھائی کا نام مقصود احمد ہے تو یوں میرے نام اور بھائی کے نام کی متعطقت سے ہم ستارہ ہم برج ہونے کے علاوہ اگر ذائچے کا متعالیہ کیا جائے تو امام یا جنتری سے لے کر زنجانی جنتری تک اس بات پر متفق ہیں کہ سنبلہ افراد کے لیے عورت مرغوبیت اور محبوبیت کے عالی درجے پر فائز رہتی ہے کیونکہ برج سنبلہ کی علامت ایک عورت ہے واضح رہے کہ میں نے اپنی عورت کا ذکر نہیں کیا البتہ خوبیوں کا دائرہ انور مقصود کا بہت وسیع ہے اور میں ابھی تک اس دائرے کے حدود کے اندر پاؤں نہیں رکھ سکا کیونکہ جنرل زیاء کے زمانے میں حدود کے قوانین اتنے سخت کر دیئے گئے تھے کہ اس کا خوف ابھی تک ذہن میں باقی ہے گاؤں میں گاؤں میں میرے گھر کے باہر جو نام کی تختی آویزہ ہے اس پر جلی حروف میں لکھا ہے منزل مقصود انور مقصود کی تحریر اور شخصیت نے شروعی سے متاثر کیا ان کے بالوں کے سٹائل کا سٹائل اتنا پسندیدہ تھا کہ گاؤں کے نائی سے لے کر بس سٹاب کے ہجام تک اور بس سٹاب کے ہجام سے لے شہر کے ہیر سیلون تک اور پھر وہاں سے ملتان کینٹ کے فرانس ریٹرن ہیر سٹائل تک ان کے بالوں کے سٹائل کو کافی کرنے کے لئے بہت روپے خرچ میں بدل گئی انور مقصود سے میری محبت اس دن اور بڑھ گئی تھی جس دن جنرل زیا کے زمانے میں جب بہت سارے کلم کاروں نے اپنے کلم دفنا دیئے تھے اور ہونٹ سی لئے تھے اسلام آباد کے ایک بہت بڑے کمپلیکش میں پاکستان ٹیلی ویجن کے سلانہ ایوارڈ کی تقسیم تھی جو لائف دکھائی جا رہی تھی اور اس پرگرام میں انور مقصود نے ایک ایسی بات کر کے دل جیت لیا جو انہی کا خاصہ ہے اور یہ وہی جرد کر سکتے تھے میں نے وہ کوڈ کی ہیں نفاظ ہو سکتا ہے آگے پیچھے یاد اسلام آباد کمپلیکس کی وجہ شاہی کلے لاہور سے لائف دکھانے کا کیا تھا مگر بعد میں ارادہ بدل دیا کیونکہ شاہی کلے سے کوئی لائف آج تک باہر نہیں گئی اس پر پورے کمپلیکس میں ایک شور بلند ہوا اور بہت دیر تک تالیاں پیٹ بعد میں سینہ گزٹ کے ذریعے جو باتیں لوگوں میں مشہور ہوئیں وہ کچھ اس طرح سے اب اس میں سچائی کتنی ہے وہ انور بھائی بتائیں گے مثلا پی ٹی وی ایوارڈ کا پروگرام جب حتم ہوا تو ایک برگیڈیر نے انور مقصود کی کمیز کا کالر پکڑ کر کہا کہ تم نے باؤنڈری کراس کی ہے انور مقصود نے کہا کہ اگر فوج باؤنڈری کراس نہ کر سکے تو کسی نہ کسی کو کر نا ہے ایک اور واقعہ جو عوام میں گردش کرتا رہا کہ پی ٹی وی ایوارڈ کی تقریب کے بعد جنرل زیان نے اپنے گھر مدود کیا اور چائے پیش کی دوران چائے جنرل زیان نے کہا کہ میں آپ کا بہت فین ہوں خاص طور پر آپ کے پرگرام ففٹی ففٹی کا آپ بہت اچھا لکھتے ہیں انور مقصود نے کہا چونکہ آپ خود قوم سے ففٹی ففٹی کر رہے ہیں اس لئے یہ آپ پرگرام اچھا لکھتا جنرل زیان نے چائے کا آدھا گھونٹ وہیں چھوڑا اور باقی کے لہوں کے گھونٹ پی کر ہیں انور مقصود کے جملوں کی تنزیہ کار اتنی شدید ہوتی ہے کہ انسان ترملا کر رہ جاتا ہے سرکار کے کسی ادارے پر وار کرنا ہو کسی شخصیت کو تختہ مشک بنانا ہو یا سماجی مسائل کا ذکر کرنا ہو تنز و مزا یوں گھل مل جاتے ہیں کہ اندازہ لگانا مشکل ہو جاتا ہے کہ تنز کہاں ختم ہوا اور مزا کہاں سے شروع ہو ہی اندر مقصود نے ہمیشہ عام آدمی کے لئے لکھا حیرت ہے کہ عام آدمی ان کے تنز و مزا کو خوب سمجھتا ہے اور اگر نہیں سمجھ پاتے تو بہت آلہ تعلیم یافتہ لوگ جن کے ڈرائنگ رومز کی دیواریں ڈگریوں سے تو آویزہ ہیں مگر دماغ شعور سے خالی ہیں خواتین و حضرات ان کے تطبعوں میں زمانہ طالب علمی میں 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 بھی چند جملے لکھ کر اپنے لئے عذاب کھڑا کیا مثال کے طور پر ملتان میں ہمارے ایک مرہوم دوست تھے شاعر منیر فاطمی ان کی کتاب کی روح نمائی اس وقت ملتان آرٹ کانسل کے ایک بڑے حال میں منقد ہوئی منیر فاطمی نے مجھے بھی پڑھنے کے تو میں نے منیر فاطمی کے ایک شیر کی تشریح کچھ اس طرح کی کہ صدارتی ریفرنڈم کے سوال اور اس سوال کے جواب میں کسر شاہی پر مزید پانچ سال کے لئے کابل شخص کے بارے میں منیر فاطمی کا شیر دیکھئے جس کی آنکھ پتھر کی خواہش سمندر سی بے زبان لوگوں کا ترجمان کیسا ہے انور مقصود کی بے واقع اور جملہ سازی کی نکالی میں بہت حد تک کرتا رہا کامیابی تو نہ ہوئی البتہ تالی ضرور بجی ایک اور تقریب میں میں نے منیر فاطمی کے اشار کی تشریح زرا ملٹان کے ایک بہت بڑے سرکاری افسر کی موجود میں کچھ یوں پڑھ دی کہ پرانے وقتوں کی بات ہے جب جنرل زیاد صاحب نے جنیج حکومت تازی تازی برخواست کی تھی کہ پرانے وقتوں کی بات ہے کہ ایک بادشاہ اپنے وزیر کے ہمارا شکار پر جا رہا تھا کہ راستے میں اس کی ملاقات ایک خرچہ سوار شخص سے ہوئی خرچہ سوار شخص نے ارس کیا کہ بادشاہ سلامت آج شکار پر نہ جائیے آندھی اور طوفان کا خطرہ ہے محکمہ موسمیات کے وزیر نے فوراً مداخلت کی اور کہا کہ بادشاہ سلامت خرچہ سوار شخص جھوٹ بگتا ہے ہمارے محکمے کی پیش گوئی ہے کہ آج آندھی اور طوفان کا کوئی خطرہ نہیں ابھی شاہ لشکر نے تھوڑا ہی فاصلہ طائع کیا تھا کہ آندھی اور طوفان نے آن لیا بادشاہ نے دوسرے دن خرچہ سوار شخص کو دربار میں طلب کیا اور کہا کہ تمہیں آندھی بادشاہ سلامت جس دن میرا خرچر اپنے دونوں کان کھڑے رکھے میں سمجھ جاتا ہوں کہ آج آندھی اور طوفان کا خطرہ ہے بادشاہ نے ایک شاہی آرڈیننس کے ذریعے تمام وزراء کو برطرف کیا اور ایسی صلاحیت رکھنے والے کئی خرچروں کو وزراء کے عوضے میں اس واقعے کی طرف اشارہ ہے تو کتنا کہ اب کے شاہی آستبل میں اسپتازی ہی نہیں سب برابر کر دیئے ہیں گھوڑے خچر بانکر اندون مصور صاحب کے یہاں پر اندون مصور صاحب کے فرزند معنوی اجلاس میں موجود ہیں یہ کسی بھی جلسے میں لکھا مضمون نہیں پڑتے اپنی بردستہ تقریروں کے لئے مشہور ہیں انہوں نے اپنی گفتو کا نہ تو موضوع بتایا ہے اور نا عنوان میرا دی چاہتا ہے کہ میں ان کی بات چیت کا عنوان خود ہی مقرر کر دوں ان کی گفتو کا عنوان ہے انور مقصود سے انور مقصود تک تشریف لاتے ہیں علی شوہ حسن ماملہ سب تھے اور جان عزیز انور بھائی کی موجودگی میں انور بھائی کے بارے میں بات کرنا میرے لئے تو بہت مشکل ہے ایسے کچھ بے دکا سا نہیں لگتا کہ ایک ایسی شخصیت جس کی کشش آپ سب کو یہاں کھیش لائیں جس کے بارے میں جس کے فن کے چیز چھپی بھی نہیں اس کے بارے میں پھر وہی باتیں دور آؤں اور وقت ضائع کروں اگر یہ وقت بھی ان کو مل جائے تو کتنی اچھی بات ہے کیونکہ جب وہ بولتے ہیں اور باتیں کرتے تو دل چاہتا ہے کہ باتوں کا سلسلہ کبھی ختم نہ اور جب وہ باتیں ختم کر کے جاتے تو کچھ ایسا لگتا کہ کچھ کمیس ہی رہ گی ہے اس لئے میں صرف اتنا کہوں گا کہ اللہ میاں نے گلدستہ بنایا فانون لطیفہ کا اور جتنی بھی اصناف ہیں فائن آرٹس کی اس کا نام اس گلدستے کا نام انبر مقصود ہے موسووری موسیقی شائری نسر نگاری اور نسر نگاری کی ہر سن مطلب کالم نگاری مزامین مزا نگاری تو ان کی پہشان ہے لیکن سنجیدہ موضوات پر اتنے سینسیٹیو موضوات پر پی شمار ٹیلی ٹیٹر یعنی لانگ پلیس بہت سارے ڈرامے اور میری اور نور کی خوش قسمتی کے ان چند ڈراموں میں ہم لوگ انہیں بھی دونوں نے کام کیا اور یہ میرے اور نور کے لیے بہت بڑی بات ہے اگر آپ لوگ ککنگ کو فنون لطیفہ میں نہیں لاتے تو نہ لائیں لیکن میں تو اس کو بھی فن سمجھتا ہوں اور کوکنگ میں بھی ان کا جواب نہیں لیکن لگی لیکن ان کی بات میں تہذیب بھی ہے عدب بھی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ایک انسانی درد ہے جو ایک عام انسان کا درد ہے اس کے جو احساسات جو جذبات ہیں اس کو ایک عام زبان میں لوگوں تک پہنچ جانا پڑ تو یہ سب کچھ اندر بھائی نے کوئی اسکول سے نہیں پڑ یہ سب خدا دار صلائیت دی دنیا داری کیلئے ایم میں بھی کیا سی ایس پی کیا چھوٹی سی نوکری بھی کی کچھ عرصے کے لیے اس لیے رہا ہوں کہ اس میں بہت مزے مزے دار کے فس میں تو خیر مجھے سمجھ میں نہیں آرہا کر میں بولنا شروع کروں تو پتہ نہیں کتنے گھنٹے ہو جائیں لیکن جیسے میں نے کہا تھا بہت بے تکاپن لگے گا کہ وہ تو سب کر لیا لیکن اپنے فن کے لئے کسی سکول میں نہیں گئے ان کا سکول ان کے اپنے گھر اپنے گھر کے بزر اسادسا اور ان کا ماہور پاکستان سی اتنی محبت پاکستان کے لوگوں سے اتنی محبت لیکن عام آدمی سے کہ اس سے اپنا سلسلہ انہوں نے کبھی توڑا نہیں آپ کو پتا ہے آپ تو جانتے ہیں کہ یہ سپر سٹار کی جھلک دیکھنے کی لوگ گھنٹوں سڑک پر کھڑے رہتے ہیں اور کوئی گاڑی سنناٹ سے گزر جاتی ہو کہتے وہ دیکھو وہ ہے لیکن انور بھائی ایسے نہیں ہے انور بھائی اپنی گاڑی خود ڈرائی کرتے پان کی دکان پر خود گھڑے ہو کر پان کھاتے جوس پیتے کسی جگہ بھی پتہ چل جائے کہ کوئی اچھی چیز کھانے کو مل رہی ہے تو بلکل آر نہیں کہتے وہاں پر بڑے آرام سے لکڑی کے بینچوں پر بیٹھ کھر تام چینی کی پلیٹ میں بڑے آرام سے کھا لیتے اور جہو بھی سب لوگ وہاں کھڑے ہوتے ہیں اور یہی وجہ ہے ان کے جملے میں آج بھی تازگی ہے ان کا جملہ ابھی تک کے پرانا نہیں ہوا اور اس طرح کی بے شمار چیزیں ہیں جو انور بھائی کو لیجن بنا دیا ان کی اپنی زندگی میں اور اللہ میع میری یہی دعا ہے کہ وہ جگ جگ لکھیں لکھتے رہیں کبھی میں پس اس گڑی سے ڈڑتا ہوں کہ جب وہ یہ نہ کہ میرا قلم میں ضعیفی یا وہ زور نہیں رہا میں اس سننے کیلئے تیار نہیں ہوں کیونکہ ایسا شخص جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ شاید ہی کئی جیسے لوگ کہتے کہ فلا شخص فلا صدی کا شاعر ہے تو میں کہ یہ بھی صدیوں میں ایسی شخصیت پیدا ہوتی ہے تو میں آپ کا مزید وقت نہیں لوں گا بہت 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 شکریہ اور بہت ساری دعائیں اندر آئیت نور اور انور عربی زبان کے دو لفظ ہیں نور اور انور دونوں ایک دوسرے لیے لازم ملزوم نور روشنی کو کہتے ہیں اور انور مقابل تن اور زیادہ روشنی کو کہتے ہیں دونوں مل جائیں تو پھر گرد و پیش کا جل بھنگانہ لازم ہے انور مخصور صاحب کا حال نور نغمی دونوں مل جائیں تو پھر گرد و پیش کا جل بھنگانہ لازم ہے انور مخصور صاحب کا حال نور نغمی سے سنیے تشریف لاتے ہیں نور نغمی شویب اور زہور ندیم صاحب اتنی اچھی باتیں کر گئے کہ اب میں کیا کروں جو بچی وہی کروں موزز خواتین حضرات آج مجھے بے انتہا خوشی ہو رہی ہے کہ آج کی اس محفل میں انور بھائی موجود ہے آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ ابھی چند ماہ پہلے انرانہ مقصود صاحبہ ہمارے اجلاس میں شریک ہوئی تھی اور اس دن میں نے آپ سب کی بات چیپ بزرگی ٹیلی فون انور بھائی سے کروائی تھی اور دیکھ لیجی انور بھائی نے اپنا وعدہ پورا کیا اور آج آج خواتین وزرات ایک حدیث ہے کہ کسی کو پرکھنا ہو تو اس کے ساتھ سفر کرو پچھلے پچیس برسوں میں انور بھائی کے ساتھ میں نے بے دھاشا سفر کیا ابھی بتاتے امریکہ میں بھی اور پاکستان میں بھی بلکہ سن دو ہزار میں ایریل والوں کی کیمپین کے سلسلے میں ان کے ساتھ پورے خیبر پختون خواہ کا دورہ کرنے کا موقع بھی ملا دورانے سفر انہوں نے جس طرح میرا خیال رکھا ہے وہ مجھے ہمیشہ یاد رہے گا لیکن مجھے ریزی والا سفر ضرور کیا اکثر ایسا ہوا کہ دورانے سفر ہمیں ایک ہی کمرہ شیئر کرنا پڑا اور انہیں میرے زوردار خراتے ساری رات برداشت کرنا پڑے اور ایک ڈراما سیریل جنون میں میری ڈائریکشن میں کام بھی کرنا پڑا سوری انہوں بھائی پچھلے پچیس برسوں میں انور بھائی کے ساتھ ٹی وی پہ بے تہاشا کام کرنے کا موقع ملا جس کی شروعات 1993 میں مرزا غالب امریکہ میں سے ہوئی جس کی تمام تر شوٹنگ یہاں واشنگٹن میں کی گئی اس کے علاوہ نوے کی دہائی میں شویب اور میں نے ان کے لکھے ہوئے بے شمار ڈراموں میں جو ٹیلی تھیٹر کے نام سے ہوتے تھے زیادہ تر قاسم جلالی اس کے دریکٹر ہوتے تھے جس میں شیری جوزی ایک تھی صفیہ تماشا حابیل قابیل کہانی اور بڑی بوا قابل ذکر ابھی کچھ روز پہلے انور بھائی سے پوچھا کہ انور بھائی آپ کی تمام فیملی ماشاء اللہ اتنی ٹیلنٹیٹ ہے اتنے بڑے بڑے نام سریہ فاطمہ بجیہ زہرہ نگا ماجد بھائی سغرا کازمی سارا نقوی اور پھر بڑے بھائی احمد مقصود حمیدی ایک جید عالم ان سب کے ہوتے ہوئے آپ کو کیا محسوس ہوتا تھا تو کہنے لگے کہ پہلے تو میں ان سب کا بھائی تھا اور بھائی ہونے کی وجہ سے مشہور تھا مگر جب الطا بھائی آئے تو میں نے سوچا کہ اب ایک ہی بھائی کافی لہذا میں نے بہت محنت سے کام کیا اور یہاں تک کہ احمد بھائی کو بھی لوگ میری وجہ سے جاننے لگے اللہ بھائی اللہ آپ کو خوش رکھے اور اچھی صحت کے ساتھ لمبی عمرت کریں اور میری دعا ہے کہ جب آپ کا پوتا یعنی بلال کا بیٹا مکائل اتنا مشہور ہو جائے کہ لوگ آپ کو دیکھ کر یہ کہیں کہ وہ دیکھو مکائل کا دادا جا سول کے عزید ساتھیوں پرسوں 22 اپریل او موہین اختر کی پاکی برسی تھی ابھی اس کے مننے کے دن دن تھے وہ ہم سب کو ہسانے والا ہم سب کو رولا کر اختر ہو گیا موہین اختر اور انبر مقصور کی کتاب حیات کا نہایت اہم باب ہے امریکہ میں رہنے والے لوگ بھی اسے بھولے نہیں امریکی دارو حکومت کے قرنڈو شاید یوسف رہت نے وہ ان اختر کے بارے میں نظم لکھ ہے مناسب موقع ہے کہ ہمارے کے جلات میں نظم فرماش کر کے یوسف رہت صاحب تشریف لائیے ظہور نظیم نے انکشاف کرایا تھا کہ ان کے چھوٹے بھائی کا نام مقصود احمد تھا اور مجھے یہ شرف حاصل ہوا ہے کہ میں انور بھائی کے بڑے بھائی احمد مقصود حمیدی کے ساتھ کچھ وقت گزار سکھا ہوں سکھر میں جب وہ مینسپل کمیٹی کے چیئرمن ہوا کرتے تھے اور ہم لوگ اکثر بلائے کرتے تھے اپنے لٹری فنکشن میں اور ان سے بہت کچھ سیکھ نے کا شرف حاصل ہوا یہ موین اختر کے لئے دس مصرے میں کہے تھے ہسا ہسا کہ ہمیں کیوں رولا گئے ہو موین ہسا ہسا کہ ہمیں کیوں رولا گئے ہو موین نیا ڈراما یہ کیسا دکھا گئے ہو نیا ڈراما یہ کیسا دکھا گئے تو ٹی وی سے کہہ کہے بھی گئے تمہارے بات تو ٹی وی سے کہہ کہے بھی گئے مزا ہو تنز کے دیپک بجھا گئے ہو موین جو روک دھارے تھے نقلی انہیں تو چھوڑ گئے جو روک دھارے تھے نقلی انہیں تو چھوڑ گئے جو حقیقت تھی اسے تم موین کلم بھی لے گئے ساتھ اپنے بھائی انور کا اور بشرا کا بھی دل تم دکھا گئے موین کہو مزا کیا تھا گئے نہیں ہو کہیں کہو مزا کیا تھا گئے نہیں ہو کہیں کہو کہ لوٹ کہ پھر سے تم آ گئے